بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم کر رہے ہیں چپٹر نمبر سکس محمد علی جناس وین آف پاکستان قائد عظم کا خواب اور پاکستان آج ہم اس میں کریں گے make sentences using the following verbs followed by the infinities saw, promised, wanted, began, asked, told and decided ہم نے ان verbs کو sentences میں use کرنا ہے followed by infinitives ہم پچھلے لیسن میں دیکھ چکے ہیں کہ what is an infinitive an infinitive is a verbal usually found by placing two before the simple present form or base form of a verb اگر base form of a verb سے پہلے two لگا دیں تو وہ infinitive بن جاتا ہے an infinitive جو ہے جیسے ہم نے to, draw draw سے پہلے two لگا دیا base form ہے read, travel, start تو اس سے پہلے ہم نے two لگا دیا تو یہ infinitive بن گیا اور یہ verb سے different معنی اس کے ہو جاتے ہیں تو پیارے بچوں آپ کیا سمجھتے ہیں اسی طرح معنی change ہو جاتے ہیں what is the concept of worship in Islam اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہم عبادت کا کیا مطلب لیتے ہیں کیا عبادت صرف مسجد کے اندر ہوتی ہے یا جانماس کے اوپر ہوتی ہے یا عبادت کا نام جو ہے وروزے رکھنا اور حج کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم چوبیس گھنٹے کیسے عبادت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کھانا پینہ سونا جاگنا باتیں کرنا کیسے عبادت بن سکتا ہے ہمیں نیت بھی آتی ہے ہم سوتے بھی ہیں ہم نے باقی کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں تو کس طرح سے کیونکہ ہم دو یا تو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے مو سے بول رہے ہوتے ہیں تو actions اور words جو ہیں وہ عبادت کیسے بن سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث سے رجوع کرنا پڑے گا ہمارا سونا بھی کیسے عبادت ہے آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے دو چیزیں چھوڑی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو ہم ہر کام اگر اللہ کے نبی کے بتائے وے طریقے کے مطابق کریں جیسے کھانا بیٹھ کر کریں بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں سونے سے پہلے وضو کریں نماز پڑھیں دعائیں پڑھیں صبح شام کی دعائیں پڑھیں اور ہمیشہ سچ بولیں اور جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں امانداری سے کریں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں لین دن میں اپنے معاملات درست رکھیں تو ہمارے چوبیس گھنٹے عبادت میں گزر سکتے ہیں ہمارا سونا بھی عبادت ہے تو آئیں اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں ورب سی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور سا دیکھا اس کا پاسٹ ٹینس ہے ماضی زمانہ ماضی میں بتاتا ہے جیسے اس کو سنٹینس میں یوز کریں گے تو آجے گا میں نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑے آدمی کی مدد کر رہا تھا تاکہ وہ سڑک پار کر سکے تو اگر آپ اس پہ گوھر کریں تو سا جو ہے وہ ورب میں یوز ہوا ہے اور to cross infinitive جو ہے وہ ہم نے to cross infinitive ہے کہ an old man to cross the road پھر اس کے بعد next word ہے promised promised is a present tense promised past tense ہے وعدہ کرنا assure someone that one will definitely do something you promised to help me تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری مدد کروگے you promised تم نے وعدہ کیا تھا to help me تم میری مدد کروگے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ promise جو ہے وہ آپ کے طور پر استعمال ہوا ہے اور to help جو ہے ہم نے infinitive use کیا next ہمارا جو ہے word وہ ہے wanted wanted جو ہے want چاہنا wish for وعدہ کسی چیز کے لیے ہماری خواہش ہو اس کو کہتے ہیں wanted she wanted she wanted the children to learn وہ چاہتی ہے کہ بچے سیکھیں she wanted the children to learn تو اس میں wanted جو ہے وہ verb ہے اور to learn جو ہے وہ infinitive ہے she wanted the children to learn next sentence word ہے began began to start or proceed with something کسی چیز کی شروعات کرنا اس کو اس کا first present tense جو ہے وہ ہے begin the baby began to cry بچے نے رونا شروع کر دیا اس میں began past tense begin اور verb ہے ہمارے پاس اور to cry infinitive ہے the baby began to cry ہمارا next جو ہے word وہ ہے asked to say something اگر ہم کسی سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کوئی information لینا چاہتے ہیں تو we can ask someone I asked him to write an application میں نے اسے پوچھا کہ تم ایک application لکھو تو اس میں asked جو ہے وہ verb ہے اور to write جو ہے وہ infinitive ہے next word جو ہے وہ ہے told کہنا tell کا past tense جو ہے past and past participle is told he told me to go the bank he told me to go the bank تو اس میں آپ دیکھیں گے told جو ہے کہنا اور go to the bank to go the bank infinitive ہے to go کہاں جا رہا ہے اس نے مجھے کہا کہ تم banks چلے جاؤ next word ہے ہمارے پاس decided فیصلہ کرنا make a choice from a number of alternatives اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ choices ہوں تو ہم نے ایک اور استے کو استیار کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں decided decision لینا فیصلہ کرنا he decided to stay at home اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر پہ رہے گا he decided to stay at home stay رکھنا ٹھہرنا اور اس میں work جو ہے وہ ہمارے پاس decided اور to stay at home to stay جو ہے وہ ہے initiative infinitive امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور برای hugely شکستہ موسیقی کو